بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی و صلات علی اہلہ ماہ مبارک الرمضان کی دوسری شب اور اس کی خاص دعا کی تلاوت آئیے اس دعا کی تلاوت کو کتاب اقبال العامال سے ہم تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہ الاولین والآخرین و الہ من بقی و الہ من مضا رب السماوات السبع و من فیہن فالق الاسباح و جائل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا لکا الحمد و لکا الشکر و لکا المن و لکا التولو و انتا الواحد والاحد والصمد اسالکا بجلالکا سیدی و جمالکا مولایا انتو صلی علی محمد و آل محمد و انتا غفر لی و ترحمنی و تجاوز انی انکا الغفور الرحیم شب دو ماہ مبارک رمضان اور اس کی خاص دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور اب اس شب کی خاص نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں دوسری شب کی نماز کے حوالے سے یہ چار رکت نماز ہے جس کی ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد بیس مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت چار رکت نماز دو دو رکت کر کے ادا کی جائے گی اور اس کی نیت ہوگی دو رکت نماز شب دو ماہ رمضان ماہ رمضان کی دوسری شب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتن الاللہ ہر رکت میں الحمد کے بعد بیس مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت یہ چار رکت نماز دو دو رکت کر کے مکمل کیجئے اس کا ثواب بر روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کہ خدا بند عالم اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اس نماز کی برکت سے اور رسم برکتیں عطا فرماے گا تو شب دو ماہ رمضان دوسری شب ماہ رمضان کی یہ خاص نماز اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن کے روزے کا ثواب جیسے کہ سلسلہ روایت وہی ہے جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس سے سعید ابن جبیر کی روایت کو کتاب سواب العامال سے بیان کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں اللہ کے حبیق میں دوسرے دن ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم تمہارے اٹھائی گئے ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت اللہ اکبر ایک سال کی عبادت کا ثواب ایک پیغمبر کا ثواب اور ایک سال کے روزے کا ثواب ایک قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت ایک پیغمبر کا ثواب اور ایک سال کے روزے کا ثواب اب جتنے قدم آپ اٹھائیے اور ہر قدم جو اطاعت خدا میں اٹھایا جائے وہ باعث برکت بھی ہے باعث مغفرت بھی ہے اور دوسرے روزے کے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مقربنی فیہی الہ مرزاتک وجنبنی فیہی من سختک ونقماتک وفقنی فیہی لقراءت آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں کچھ خاص نمازوں کا تذکرہ شامل کرنا چاہیں گے کہ ماہ مبارک رمضان مستحبات اور واجبات کے انجام دینے کا مہینہ تو کیوں نہ اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ خاص نمازیں اس طرح عدا کی جائیں کہ جو انسان کے عامال میں اور مزید چار چاند لگا دے تو آئیے آج آپ کی خدمت میں ہم نماز بیان کریں نماز حدیہ چہاردہ معصومین علیہم السلام یہ نماز بلکل اس طرح سے ہوگی کہ آپ جمعہ کے دن سے آغاز کریں گے کوئی بھی جمعہ کے دن اور خاص طور سے اگر آپ پورے ماہ مبارک رمضان میں غور کر لیجئے تو یہ انشاءاللہ ایک اور توفہ ہوگا امام کی خدمت میں معصوم کی بارگاہ میں لفظ حدیہ یعنی گفٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئے گفٹ لے کر آئے تو معصوم کی بارگاہ میں آپ کیا گفٹ پیش کریں گے حدیہ معصومین کی نمازیں اس میں جمعہ کا دن چار رکت نماز دو دو رکت کر کے حدیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چار رکت نماز حدیہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ جمعہ کے دن آٹھ رکت نماز چار رکت رسول خدا کے لیے حدیہ اور چار رکت جناب سیدہ کونین کے لیے حدیہ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ حدیہ جو آپ ارسال کریں گے اس میں دو دو رکت کر کے بلکل صبح کی نماز کے طریقے پر یہ نماز پڑھیں گے جمعہ کے دن آٹھ رکت نماز چار رکت رسول خدا کے لیے چار رکت جناب سیدہ کے لیے ہفتے کا دن چار رکت نماز حدیہ مولا کائنات کے لیے اتوار کا دن چار رکت نماز مولا حسن کے لیے پیر کا دن چار رکت نماز مولا حسین کے لیے منگل کا دن چار رکت نماز مولا سجاد کے لیے بدھ کا دن چار رکت نماز امام محمد باقل اللہ السلام کے لیے اور جمعہ رات کا دن چار رکت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے اب جمعہ رات تک آپ نے چھے امام مکمل کیے حدیعہ پیش کرتے ہوئے چار چار رکت نماز ہر معصوم کی خدمت میں بالکل صبح کی نماز کے طریقے پر اور دو دو رکت کر کے اس کے بعد پھر جمعہ کے دن آ گیا تو پھر جمعہ کے دن میں وہی چار رکت نماز حدیعہ رسول خدا کی بارگاہ میں اور چار رکت نماز حدیعہ جنب سیدہ کونین کی بارگاہ میں اس کے بعد پھر ہفتے کا دن چار رکت نماز ساتھویں امام کی بارگاہ میں اتوار کا دن چار رکت نماز آٹھویں امام کی بارگاہ میں پیر کا دن چار رکت نماز نویں امام کی بارگاہ میں منگل کا دن چار رکت نماز دسویں امام کی بارگاہ میں اور بت کا دن چار رکت نماز گیارویں امام کی بارگاہ میں اور جمعہ رات کا دن چار رکت نماز بارویں امام کی بارگاہ مقدس میں گویا یہ چودہ دن کا سلسلہ ہے جمعے سے لے کر اگلی جمعے رات تک تو دو سائیکل چین بن سکتی ہیں آپ کی ماہ مبارک رمضان میں یا پورے سال میں اس انداز سے نمازیں پڑھئے حدیعے معصومین چار رکت نماز بطریقہ نماز فجر اور اس کے بعد دو دو رکت کر کے نماز مکمل کیجئے پھر ایک خاص مختصر دعا جو مفاتح الجنان میں کتاب باقیات السالحات میں حدیعے چہرد معصومین کی نمازوں کے ساتھ دی گئے جس کا آغاز بسم اللہ سے اور اس کے درمیان میں یہ جملہ کہ خدا یا یہ نماز میں حدیعہ کر رہا ہوں امام کی خدمت میں نام لیتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ چار رکت نماز مولا علی کی بارگاہ میں اس انداز سے نماز مکمل کیجئے اور نماز کے بعد حدیعہ پیش کر دیجئے ہر اس معصوم کی بارگاہ میں خدا انشاءاللہ ہمارے حدیعے کو معصوم تک پہنچائے سیدہ کامی موسیقی